موسیقی 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 جی دوزیزو آپ نے ویڈیوز دیکھی اور یہ سب کچھ ہوگا کیسے میں اپنی پوری ڈیسمن ہی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پوری گوائی کہ مجھے کرونا ہو گیا تھا اور کرونا کی میں اوہ لاسٹ اسٹیج پہ تھا میرا سانس کا پرابلم ہو گیا تھا جس سانس بلکل نہیں آتا تھا وہ کم بہت کم سانس آتا تھا میں نے کسی ذریعے میں نے بہت سے تسکین ازائد صاحب کا نمبر لیا کسی دوست سے میں نے بہت سے خانوں سے پرے کروائی راکٹرس کو بھی چیک کروائیا لیکن وہ کچھ نہیں فرق پڑ رہا تھا لیکن خدا کے بندہ بہت سے تسکین ازائد صاحب کا مجھے نمبر کئی سے ملا میں نے ان کو کال کی تو انہوں نے کہا کہ میں خدا کی رحمہ لے کے آپ سے ملوں گا تو مجھے یہ سب سے الگ بات لگی کہ خدا کے بندہ نے جب مجھے کہا تو خدا کے بندہ دو دن بعد میرے گھر میں آئے تو جیسے میرے گھر میں آئے تو خدا نے میری زندگی کا پیت ان پہ کھول دیا تھا میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا انہوں نے ساری زندگی میری جو ساری زندگی بدکاری میں گزری تھی وہ ان کو دکھا دی بتا دی اور جیسے انہوں نے مجھے بتایا مہرونے لگ گیا میں نے اپنے گھر میں بتا دیا تھا کہ اب میں نہیں بچوں گا کہ پر خدا کے بندہ نے کہا میرے پاس خدا والیس و مسیح کی خوش خبری ہے میں آپ کو وہ سناتا ہوں اور خدا کے کلام پر عمل کرے توبہ کرے آپ بچ جائیں گے آپ مریں گے نہیں آپ جائیں گے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ایسے خدا کے خادم ایسے خدا کے سورما وہ آپ کے ساتھ پیچھے کھڑے ہوں اور آپ کے لئے آنسو بہائیں تو آپ واقعی میں بچ جائیں گے اور موت سے بھی نکل جائیں گے بچانے والا خدا والیسو ہے خدا ہے لیکن کسی کی محنت کسی کا وہ رات کو رات کے پہل میں اٹھ کے آنسو بہانا وہ آپ کو بچا سکتا ہے میں پاس تسکین ہدایت کا اگر شکریہ دا کرتا ہوں ان کے وسیلہ اور خدا کے فضل سے اب میں وہ میرے زندگی نہیں رہی کہتا ہوں کہ ہمیشہ کی زندگی خدا والیسو مسیح کے پاس ہے